تو یہ کہانی ہے ہمارے مین کیریکٹر این لینکی جو کی بہت ہی زیادہ کامزور ہوتا ہے لیکن ایک دن اچانک ہی اس کے سامنے ایک ایمورٹل بڑھا آ جاتا ہے جو اسے اپنی ساتھ ایمورٹلز کی دوسری دنیا میں لے جاتا ہے اور اب اس کا سفر شروع ہوتا ہے ایک ایمورٹل بننے گا اور ہاں یہاں پر اس کے ساتھ چیٹ سسٹم بھی ہے جو اس کی مدد کرے گا اس دنیا کا سب سے طاقتور ایمورٹل بننے میں تو اپیسوڈ گیارہ کی شروعات میں ہمیں شاید سے ہیون کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہاں پر ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جو دھیرے دھیرے چلتے ہوئے ایک اور جا رہی تھی اور اس کے بعد ہمیں اس لڑکی کا چہرہ دکھایا جاتا ہے اور تم لوگ بول سکتے ہو کہ یہ لڑکی ایک پینٹر ہے کیونکہ یہ یہاں پر ایلائیٹ اینڈ ایفیتی پینٹنگ بنانے آئی ہے اب اس کے بعد یہ لڑکی ایک سکرول کو اوپن کرنے کے بعد اپنے میجک سے اپنے ہاتھ میں ایک پینٹنگ برش لے آتی ہے اور اس کے بعد وہ پینٹنگ بنانا شروع کرنے ہی والی تھی تب ہی ایک لڑکی اسے روکتے ہو بولتی ہے کہ اس بار تم مجھے یہ شروع کیوں نہیں کرنے دیتی سو یہ لڑکی بولتی ہے کہ یہاں ٹھیک ہے اب اس کے بعد یہ جو دوسری لڑکی ہوتی ہے وہ بھی اپنا میجکل برش نکال لیتی ہے اور اس کے بعد وہیں سے اپنے میجک کے دوارا اس سکرول پر پینٹنگ بنانے لگتی ہے جیسا کہ تم لوگ دیکھی سکتے ہو اب اس کے بعد یہ لڑکی بھی تھوڑا بہت پینٹ کرنا سٹارٹ کر دیتی ہے اب اس کے بعد دوسری لڑکی بولتی ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ ہمیں سٹون ڈریکن آئس لینڈ سے گائے ہوئے ایک ہسار سال تو ہو گئے ہوں گے سو تب ہی یہ لڑکی بولتی ہے کہ 999 سال اور اب یہ لڑکی بولتی ہے یہ پینٹنگ ایک ریڈ کراؤنڈ کرین کی ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے 499 پیسز کو ڈرو کر لیا ہے سو یہ لڑکی بتاتی ہے کہ 999 پیسز ہم ہر سال ایک نیا پینٹ کرتے ہیں اور میرے 500 سال کے ہونے کے بعد تم اسٹیتوب میں آئیں سو تب ہی یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ آخر سب فرق کی کیا پڑتا ہے آخر میں تم ہی ہوں اور اس کے بعد یہ لڑکی پوچھتی ہے کہ اچھا چلو مجھے یہ بتاؤ کہ آخر ہمیں الائیڈنٹ اپیتی سیکھنے کے لیے ابھی کتنا اور پینٹ کرنا ہوگا لیکن تب ہی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ اس سکرول میں سے بہت تیز روشنی نکلنے لگتی ہے اور جو وہ پاور ہوتی ہے وہ اس جگہ کے چاروں اور ایک گھرہ بنا لیتی ہے اور یہ دیکھ کر یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ یہ تو الائیڈنٹ اپیتی کا گریٹ فارمیشن ہے آخر تم نے یہ کب سیکھ لیا سو اب یہ پہلی لڑکی بولتی ہے کہ تم میں ہی ہوں ہے نا تو پھر تمہیں یہ کیوں نہیں پتا اور وہاں پر اب وہ پینٹنگ دیکھنے کے بعد وہ دوسری والی لڑکی بولتی ہے کہ اب مجھے سمجھ میں آیا کہ تم پینٹنگ کے دوارہ کلٹیویٹ کرتی ہو جس پر یہ پہلی والی لڑکی بولتی ہے کہ تم نے بالکل صحیح سمجھا اور اب آخر میں الائیڈنٹ ایمپیتی سیکھنے کے لیے مجھے بس اس سارس کی آنکھ بنانی ہے اور تب ہی یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ میں سب کچھ خود صحیح سمجھ گئی نہ کتنی زیادہ سمارٹ ہونا جس پر یہ پہلی والی لڑکی بولتی ہے کہ ہاں لیکن تمہیں یہ سمجھنے میں کچھ سیکڑوں سال لگ گئے اب اس کا تانہ سن کر یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ اگر تم میرا مزاکڑا ہوگی نا تو اس کا مطلب یہی ہے کہ تم اپنا مزاکڑا آ رہی ہو اب اس کی بات سن کر یہ پہلی والی لڑکیو مسکراتی ہے اور اس کے بعد سیریز ہو کر پھر سے پینٹ کرنا شروع کر دیتی ہے لیکن ابھی اچانک ہم دیکھتے ہیں کہ موسم بہت زیادہ بگڑ جاتا ہے اور اچانک ہی آسمان سے پل پل کلر کی بجلی گرتی ہے اور اس سے جو روشنی پیدا ہوتی ہے اس کی وجہ سے اس دوسری لڑکی کو کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا وہیں دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں پر وہ پہلی والی لڑکی پینٹ کر رہی تھی وہاں پر اچانک ہی ایک اینجی بول کریٹ ہو جاتی ہے یہ دیکھ کر یہ پہلی والی لڑکی کافی زیادہ شاکٹ ہو جاتی ہے اس کے بعد یہ اینجی بول تھوڑی کمپریس ہو کر وہاں پر پھٹ جاتی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ چاروں اور پڑتا ہے اور اس کے بعد اس لڑکی کا برش پھر سے ٹھیک ہو جاتا ہے کیونکہ دوستو وہ اینجی بول اسی برش کے اندر سے نکلا تھا اور اب وہ دوسری لڑکی پوچھتی ہے کہ آخر تم یہ سب کیا کر رہی ہو تو پہلی والی لڑکی بتاتی ہے کہ چنتا مت کرو یہ ایک بریک تھوڑ کی جو اپرچنیٹی ہے وہ یہاں پر سیل ہو چکی ہے سو تب ہی یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ تم نے اس موقع کے لیے یہ ایک ہزار سال تک انتظار کیا ہے سو تب ہی یہ پہلی والی لڑکی بولتی ہے کہ میں نے ایک ہزار سال انتظار کیا ہے تو ایک اور سال کیوں نہیں اگر ایک سال بعد ہم داؤ کے ساتھ ایک بن جائیں تو ہم اس دن ایک گوڈ بن جائیں گے اور اس کے بعد ہم اس اچائی تک پہنچ جائیں گے جسے دیکھ کر ہیونلی ایلینز بھی شوق ہو جائے گی اب اس کی یہ بات سن کر یہ دوسری لڑکی اداس ہو جاتی ہے سو تب ہی یہ پہلی والی لڑکی اس کے سامنے جو پانی کا جھرنا تھا اسے گائب کر دیتی ہے جس کی وجہ سے وہ دوسری لڑکی بھی گائب ہو جاتی ہے اور اب یہ دوسری لڑکی بولتی ہے کہ ایسا ہی کر کے ہم مدر کی سپیرٹ کو شانت کر سکتے ہیں اب تب ہی یہاں سین بیدلتا ہے اور ہمیں ایک سال بعد کا سین دکھایا جاتا ہے اور یہاں پر ہم ہیونلی ایلینز کی حالت دیکھتے ہیں جو کی بہت زیادہ خراب ہے کیونکہ یہاں پر ید ہوا ہے اور جو بھی اس ید میں جیتے گا وہ اگلے ایک ہزار سال تک پوری دنیا پر راج کرے گا اور اس کے بعد ہم بہت ساری ایویل سپائرٹس کو دیکھتے ہیں اور ان سے مقابلہ کرنے کے لیے ان کے سامنے ہیں ایک ٹائگر اور تب ہی اس ٹائگر کے اوپر سے ایک پرسن نکلتا ہے اڑتے ہوئے اور یہ پرسن ایک پہاڑ کی اڑ جا رہا تھا جہاں پر بادل بہت زیادہ خراب تھے میرا مطلب وہاں پر بھجنیاں کڑک رہی تھیں موسم بہت زیادہ خراب تھا اور یہ پرسن ان بادلوں کے بیچ میں سے اڑتے ہوئے بادلوں کے پار ہیون میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد وہ اپنے سامنے دیکھتا ہے جہاں پر کوئی بیٹھا ہو آیا اور اس میں سے بہت تیز روشنی آ رہی ہے اور اس کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ یہ ہے ڈیوائن بیٹ لارڈ اسے ہم ڈیمن لارڈ کہیں گے اور اس کے سامنے ہے ڈی چین ڈا سٹار ایمپرار اور اب یہ ڈیوائن بیٹ لارڈ ڈی چین ڈا سٹار ایمپرار سے بولتا ہے کہ آج وہ آخری دن ہوگا جب ہیونلی ایلینز اسٹون ڈریکن آئیز لینڈ پر کنٹرول کر پائے گی کیونکہ میں ڈیمونک بیسٹ کلینڈ کا وہ بیسٹ ہوں جو ایک ٹرو گوڑ بن چکا ہے ڈیوائن بیٹ لارڈ اور میں آج ہیونلی ایلینز کو چیلنج کرنے کے لیے آیا ہوں جشین آخرکار میں تمہارے لیبل تک آ ہی گیا ایک ہزار سال پہلے تم نے میرے ماسٹر کو مار کر میرے راجی کو ہتھیا لیا تھا لیکن آج میں ہر ایک چیز کا بتلا لینے کے لیے آیا ہوں اب اس کی باتیں سن کر جشین یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آخر یہ کون ہے کون ہے میں نے تو تمہیں آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تم کون ہو جس پر ڈیوائن بیٹ لارڈ بولتا ہے کہ تم نے میرے ماسٹر سے فائٹ کی تھی مجھ سے نہیں تم آخر مجھے کیسے پہچان ہوگے اور اس کے علاوہ میں ڈیوائن بیٹ لارڈ ہوں لیکن جو ڈی چین ہوتا ہے وہ پوچھتا ہے کہ تم کون ہو سنائے نہیں دیا جس پر ڈیوائن بیٹ لارڈ اور وہاں ڈی چین بیٹی سے بولتا ہے کہ تم مجھے کبھی نہیں ہنا پاؤ گے جاؤ زیادہ طاقتور ہو کر آنا جس پر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ ڈی چین تم ایک سچے گوڈ ہو پھر آخر تم اتنی گھٹیا طریقے سے بات کیوں کر رہے ہو اور شاید سے تمہاری وجہ سے جتنے بھی گوڈز ہیں ان کی ڈگنیٹی گھترے میں ہیں اب اس کی بات سن کر ڈی چین بولتا ہے کہ تم میرے جتنے ہینڈس ام نہیں ہو شاید سے اسی وجہ سے تمہیں چلان ہو رہی ہے جس پر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ بکواس کرنا بند کرو اب اس کو گصے میں دیکھ کر زی چین ہستے ہو بولتا ہے کہ تم جیسا بچہ مجھ سے لڑنے کے لیے آیا ہے جس پر ڈیوائن بیٹ ہستے ہو بولتا ہے کہ میں کوئی بچہ نہیں ہوں اور تو مگر یہ سوچ رہے ہو کہ انسان مجھے ہرا سکتے ہیں تو یہ نامنکن ہے اور اس کے علاوہ میں نے یہ سنا ہے کہ فیدر کلین نے ایویل وینکشنگ سوٹ کو پھر سے ریٹرائیو کر لیا ہے جو موٹر ورلڈ میں سیل تھی اور دوستو یہ سب اسی کی بات چیت ہو رہی ہے جب ان محترمانے ہمارے انلین کی حالت خراب کر دی تھی اب اس کے بعد یہ ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ کیا تم اب تک پوری باتیں سمجھے نہیں آخر تم ہی بتاؤ کہ وہ ڈارک نائٹ موٹر ورلڈ میں کیسے پہنچی تمہارے ہیونلی انلینز میں ایک گددار ہے جس پر زی چین بولتا ہے کہ بھکواس کرنا بند کرو ایسا نہیں ہو سکتا اور اس کے بعد ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے تمہیں ایک ساتھ ڈیمونک بیسٹ کلین اور بلیک فیدر کلین سے لڑپ آوگے اب اس کی باتیں سنکر زی چین بولتا ہے تم نے انسانوں کے ساتھ فائٹ کرنے کے لیے آپ اس میں فورسز جوائن کر لی تب ہی زی چین کے لیے ایک ارجنٹ رپورٹ آتی ہے ایک سکرول آتا ہے اس کے پاس اور اس سکرول کو دیکھ کر زی چین حیران ہو جاتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ کہیں تمہاری رپورٹ میں یہ تو نہیں لکھا کہ ڈیمونک بیسٹ کلین بلیک فیدر کلین اور بلٹ کلین نے موٹر ورلڈ میں جا کر سیم ٹائم پر کئی ساری لوکیشنز کو تباہ کیا ہے اور اس کے بعد ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ زی چین دا سٹار ایمپرر اگر تمہیں سامنے ہار مان کر اچھے طریقے سے مجھے سٹون ڈراغن آئس لینڈ واپس لوٹا دیتے ہو تو میں تمہیں زندہ چھوڑ دوں گا اب اس کی باتیں سن کر زی چین کو گصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا عورہ دکھاتے ہو بولتا ہے کہ میں زی چین ہار نہیں مانوں گا اور آج تمہاری پوری آرمی کو یہیں پر ختم کر دوں گا اور اس کے بعد زی چین اپنی پاورز کو ایکٹیویٹ کر لیتا ہے اور یہ دیکھ کر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے یہ بہت بڑیا میں کافی وقت سے تم سے فائٹ کرنے کا انتصار کر رہا تھا اور اس کے بعد وہ ڈیوائن بیٹ اپنے چاروں اور ایک فوونڈر بنا لیتا ہے اور اب یہ دونوں ایک دوسرے سے فائٹ کرنے کے لیے تیار ہیں اب یہ دونوں ایک دوسرے پر حملہ کرنے کے لیے ایک دوسرے کی اور جاہی رہے تھے لیکن تب ہی ایک سکرول آ کر ان دونوں کے بیچ میں آ جاتا ہے اور ان دونوں کو ہی دور فیک دیتا ہے تب ہی ایک آواز بولتی ہے کہ ایک بار جب میں یہ پوری پینٹنگ ڈرو کر لوں اس کے بعد تم دونوں فائٹ کر سکتے ہو اب اس کے بعد وہ پورا سکرول کھلتا ہے اور اس کے اندر سے یہی محترمہ باہر نکلتی ہیں اور اس لڑکی کی طاقت دیکھ کر وہاں پر جتنے بھی آڈینس تھی وہ کافی زیادہ حیرانی میں تھی اور اسے دیکھ کر زی چین بولتا ہے کہ زیاو یو تم تو ہیونلی ایلینس سے گائب ہو گئی تھی ہے نا اور لوگ کے آکورڈنگ تم گوڈز کی لڑائی کے بیچ میں انٹرفیر نہیں کر سکتی ہو اور تب ہی ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ مجھے تو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ ہیونلی ایلینس کے لیڈر کی بیٹی اچانکی گائب ہو گئی تمہیں نا میرا کلین جوائن کر لینا چاہیے لیکن ڈیوائن بیٹ کی بات کو اگنور کرتے ہوئے یہ شیاو یو اپنے میجیکل برش کو سممن کر کے اپنے سکرول پر شاید سے پینٹنگ کرنا شروع کر دیتی ہے اور تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے برش کے اندر جو اینرجی بول تھی اس کی پاور کی وجہ سے وہاں پر کالے باطل بننے لگتے ہیں اور یہ دیکھ کر کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ تو ہیونلی ٹریبلیویلیشن کلاوڈ ہے ٹیانیو داؤ کے ساتھ ایک ہو رہی ہے اور اب یہ لڑکی بولتی ہے کہ آج میں ٹیانیو ہیونلی ایلینس کی پانچوی ٹرو گوڈ بننے کے لیے تیار ہوں اور میں اس ید کو ختم کر کے اس ٹون ڈریکن آئس لینڈ کو انسانوں کی تیاریٹری کے روپ میں ہمیشہ کے لیے کیپچر کر لوں گی اس کی بات سن کر زی چن ہستو یہ بولتا ہے کہ آخر تمہیں کیا چاہیے جس پر ٹیانیو بولتی ہے میں چاہتی ہوں کہ ایلینس لیڈر تین ٹرو گوڈز کو لیڈ کرے اور میرا ساتھ دیتا کی سٹون ڈریکن آئس لینڈ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کا ہو جائے اور میں چاہتی ہوں کہ ہیونلی ایلینس میری ماں کے سیکریفائس کو اچھے سے پورے سممان کے ساتھ آورڈ دے اب اس کی بات سن کر جو آڈینس ہوتی ہے وہ بولتی ہے کہ کیا مزاک کر رہے ہو تمہاری ماں ایک انسیگنیفیزنٹ میمبر تھی تمہاری باتوں کو ہم ماننے سے انکار کرتے ہیں لیکن تبھی زی چن ہستو یہ بولتا ہے کہ ہیونلی ایلینس کے اور سے میں تمہاری شرطوں کو ماننے کے لیے تیار ہوں اس کی بات سن کر یہ آڈینس بولتی ہے کہ سٹار ایمپرار لیکن وہ تو یہ تو اور تبھی زی چن ڈیوائن بیٹ سے بولتا ہے کہ بھائی تمہارا پلن تو مٹی میں مل گیا کیونکہ ہیونلی ایلینس میں ایک اور ڈروں گوڈ آ چکا ہے اب یہ بات سن کر ڈیوائن بیٹ ہستو بولتا ہے کہ آخر میں یہ نوبت آئی گئی اب مجھے انتظار کرنا ہوگا کہ کب ٹیانیو پائنیکل کے ٹرو گوڈ لیبل پر پہنچے لیکن اگلے ہی پل میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو وہ ڈارک کلاوڈز ہوتے ہیں ان میں سے کچھ انرجی نکلنے لگتی ہے جو ٹیانیو کے اسکرول میں جانے لگتی ہے اور دوستوں یہ ہے الائٹ اینڈ اپیتھی اور اس کے بعد دوستوں وہاں پر بہت ہی زیادہ انرجی کریٹ ہونے لگتی ہے اور یہ دیکھ کر زی چن بولتا ہے کہ آخر کار اس دنیا میں مجھے کوئی ایسا ملا جو میرے لائک ہے لیکن تب ہی اچانک ہم یہ نوٹس کرتے ہیں کہ الائٹ اینڈ اپیتھی میں کچھ کر بڑ ہو گئی ہے اور یہ دیکھ کر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ زی چن جاؤ اس کی مدد کرو اور اب ٹیانیو کی دوسری سیلف اس سے بولتی ہے کہ اسے جلدی سے روک دو جس پر ٹیانیو منا کر دیتی ہے جس کی وجہ سے اب وہاں پر اور بھی زیادہ اینڈ اینڈ اپیتھی بننے لگتی ہے جسے شاید سے ٹیانیو نہیں سمال پا رہی تھی اس کی دوسری سیلف اسے روکنے کی بہت زیادہ کوشش کرتی ہے لیکن ٹیانیو اس کی ایک بھی بات نہیں مانتی اور وہاں پر الائٹ اینڈ اپیتھی کے لیے تیار ہو جاتی ہے لیکن وہاں پر جو محول تھا وہ بہت زیادہ بگر چکا تھا جس کے بعد دوستوں وہاں پر ایک بہت ہی زیادہ خطرناک اینڈ 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 بلاسٹ ہوتا ہے اور اس بلاسٹ کی وجہ سے ٹیانیو وہاں پر بالکل شکتی ہین ہو کر نیچے گرنے لگتی ہے اور وہاں اسے کچھ میمریز بھی دکھائی دیتی ہیں اس کی ماں کی میمریز ہیں اور یہاں اپنی ماں کو یاد کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں اور یہاں ٹیانیو نیچے گر جاتی ہے اور یہ دیکھ کر زیچن سوچتا ہے دا ہیونلی تھنڈر بیک ایش اور وہاں پر جو آڈینس ہوتی ہے وہ ٹیانیو پر اب ہسنے لگتی ہے اور بولتی ہے کہ اسے تو اپنے آپ پر کچھ زیادہ ہی اوور کانفیڈنس تھا بے وکوف یہ تو ہونا ہی تھا آخر وہ ایک مکسٹ بلڈ ہے جو ایک گوڈ بننے کی کوشش کر رہی تھی اور اب اتنی آڈینس کو ہستے ہوئے دیکھ ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید صرف میں اکیلہ ہی ہوں گا جو اس پر ہسے گا اور اب اس کے بعد زیچن بولتا ہے کہ ہیونلی ایلینس آرمی میرا کمانڈ سنو جلدی سے پرپل سٹار آئس لینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے ان کے پاس جاؤ اور وہ ڈیوائن بیٹ سے بولتا ہے کہ میں تمہیں یہ ایڈوائز دیتا ہوں کہ ہمارے راستے میں مت آؤ اب زیچن کو اتنا زیدہ سیریس دیکھ کر ڈیوائن بیٹ بھی تھوڑا گھبرا جاتا ہے اور وہاں سے جاتے ہو بولتا ہے کہ زیچن آج تم پرپل سٹار آئس لینڈ جا سکتے ہو لیکن تین دن بعد تم اور میں اسٹار ریور کے پاس فائٹ کریں گے اور ہم دونوں میں سجد جیتے گا وہی آنے والے ایک ہزار سالوں تک راج کرے گا وہی اس کے جانے کے بعد زیچن دیکھتا ہے کہ دیوائن بیٹ کا جو سٹار فارم ہے وہ بھی پرپل کلر کا ہے اور اس کے بعد زیچن ٹیانیو کی اور دیکھ کر وہاں سے چلا جاتا ہے اب اس کے بعد وہاں پر جتنے بھی بادل تھے وہ سبھی چھٹ جاتے ہیں اور ٹیانیو ایسے ہی بے ہوش پڑی رہتی ہے اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیانیو کی دوسری سیلف اسے جگہ رہی تھی اور اب ٹیانیو اپنی دوسری سیلف اسی طریقے سے انتظار کرنا ہوگا سو تب ہی اس کی دوسری سلف بولتی ہے کہ ایسا مت کہو میں ہونا تمہارے ساتھ اور ابھی ہمارے پاس تین دن ہیں ہم اسی عدد کو روک سکتے ہیں اب اس کے بعد ہمیں ایک خطرناک جگہ دکھائی جاتی ہے جہاں پر سے ہمیں اینڈیوائن بیٹ کی آواز آتی ہے جو کسی سے بولتا ہے کہ جیسا کہ تم نے مجھے بتایا تھا ٹیانیو داؤ کے ساتھ ایک ہونے میں فیل ہو جائے گی اور زی چین اس کے لوگوں کی مدد کیلئے پرپل اسٹار آئس لینڈ جا چکا ہے میں نے اسے کہا ہے کہ ہم تین دن بعد اسٹار ریور کے پاس رنیں گے اور وہ اس کے لئے مان گیا اور دوستوں شاید سے وہ کسی ویپن سے بات کر رہا تھا جو ڈیوائن بیٹ کی بات سن کر بولتا ہے کہ وہ اتنا سمارٹ نہیں ہے جتنا ہم نے سوچا تھا ہم اسے جھانتا دینے میں کامیاب رہی آنے والی تین دنوں تک ہیونلی ایلینز کافی زیادہ بیسی رہے گی ہر ایک چیز کو بیوستت کرنے میں اور اس دوران وہ اسٹون ڈراغن آئس لینڈ پر بلکل بھی دھیان نہیں دیں گے پر ہمارا اگلا سٹیپ ہے کہ تم اسپیشیل اسکیپٹر کو یوز کرو گے پورے اسٹون ڈراغن آئس لینڈ کو سیل آف کرنے کے لئے اور یہ اسکیپٹر تمہاری مدد کرے گا اسٹون ڈراغن آئس لینڈ پر موجود خزانے کو ڈھونڈنے میں اور یہ ایک ایسا خزانہ ہے جسے انسان اور ڈیم ہزاروں سالوں سے گھوچ رہے ہیں اور اس کے علاوہ تمہیں میرا ایک اور کام کرنا ہوگا آنے والی تین دنوں تک اسٹون ڈراغن آئس لینڈ پر ٹاپ میجک اکیڈمی کے جتنے بھی سٹوڈنٹس آئیں گے انہیں ختم کر دینا ان سب ہی کو کتم کر دینا جس پر ڈیوائن بیٹ بولتا ہے کہ ہاں بلکل اور تبھی یہاں سین بلتا ہے اور ہم این لینڈ کو دیکھتے ہیں جس کے فون پر ایک میسج آیا ہے کہ اسٹون ڈراغن آئس لینڈ پر جانے سے پہلے میرے ساتھ ایک راؤن کرو اور یہ ہے سینئر لیو سو تبھی این لینڈ کی کال کو کٹ کر دیتا ہے اور وہ پھر سے سو جاتا ہے اور اس کے ساتھ سو رہا ہے بیسٹ کلین کا دابائی تو دوستوں تمہیں کیا لگتا ہے کہ آخر وہ چیز کیا تھی جو ڈیوائن بیٹ کو آدیش دی رہی تھی اور آنے والی تین دنوں میں کیا ہوگا کیا کوئی بہت بڑا یدھ ہوگا جس میں ہماری ہیروز مارے جائیں گے یہ سب جاننے کو ملے گا آگے کے اپیسوڈ میں کیونکہ یہ اپیسوڈ یہاں پر اینڈ ہو چکا ہے ویسے اگر تمہیں یہ اپیسوڈ پسند آیا ہو تو لائک کرنا چنل پر پہلی باہر آئے تو سبسکرائب کرتے جانا اور کمنٹ کرے گے تو اپنے اپنیان کو شیئر ضرور سے کہہ دینا ہوگے ویسے انہیں اینڈ آف دی ویڈیو تھانکس فور وچنگ سائیو نارا